ایک ایسے شاعر کو بلانا چاہتا ہوں جن کے لیے یہ چار مصرے پڑھوں گا کہ دیکھ کر ایسی محبت بے مثال دوستوں مجھ کو بھی حیرانی ہوئی دیکھ کر ایسی محبت بے مثال دوستوں مجھ کو بھی حیرانی ہوئی گاؤں کی سب بکریاں رونے لگیں جب میرے بکرے کی قربانی ہوئی آئیے تنزیہ اور مدائیہ شاعری سے محفل میں کہہ کہہ بکھیرنے کے لیے ایک شاعر کا انتخاب کروں اور گزارش کروں جناب چونچ گیاوی سے کہ وہ تشریف لائے اور محفل میں کہہ کہہ بکھیر دیں جناب چونچ گیاوی حضرات چار مصرے حاضر خدمت کر رہاں ملاحظہ فرمائے کہ شادی کا کھانا کھانا ہے لگ جاؤ لائن میں شادی کا کھانا کھانا ہے لگ جاؤ لائن میں تم کو ٹکٹ کٹ آنا ہے لگ جاؤ لائن میں اور ایک دور وہ بھی آئے گا جب یہ کہیں گے لوگ بیگم سے ملنے جانا ہے لگ جاؤ لائن میں شادی کا کھانا کھانا ہے لگ جاؤ لائن میں تم کو ٹکٹ کٹ آنا ہے لگ جاؤ لائن میں اور ایک دور وہ بھی آئے گا جب یہ کہیں گے لوگ بیگم سے ملنے جانا ہے لگ جاؤ لائن میں حضرات آج تیرہ نومبر ہیں کل چودہ نومبر کو یومِ اتفاد یعنی کے بالدیوس منایا جائے گا چودہ نومبر سے ٹھیک نو مہینہ پہلے چودہ فروری کو ویلینٹائن ڈے منائے جاتا ہے لیکن ایک ریاست میں ویلینٹائن ڈے منانے پر بین لگایا گیا میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ صحیح تھا یہ غلط تھا لیکن چار مصرے حاضر خدمت کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ یہ بد دماغ لوگ ذرا سوچیں چونچ جی کیا کہنا یہ بد دماغ لوگ ذرا سوچیں چونچ جی ویلینٹائن ڈے پہ جو پہرہ لگائیں گے چودہ گیارہ یعنی کے بس نو مہینے بعد پھر بالدیوس بولیے کیسے منائیں گے یہ بد دماغ لوگ ذرا سوچیں چونچ جی ویلینٹائن ڈے پہ جو پہرہ لگائیں گے چودہ گیارہ یعنی کے بس نو مہینے بعد پھر بال دیوس بولیے کیسے منائیں گے چار میں سے ملاحظہ فرمائیں کہ پرائے دیس سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے ہمیں اور آپ کو یوں ہی صدا علو بنائیں گے پرائے دیس سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے ہمیں اور آپ کو یوں ہی صدا علو بنائیں گے اور کہا بچے نے سنیے چونچ انکل کہہ رہا ہوں میں ابھی دو تین برسوں تک وہ اچھے دن آئیں گے بھائی کیا کہنا ہوا پرائے دیس سے ہرگز وہ کالا دھن نہ لائیں گے ہمیں اور آپ کو یوں ہی صدا علو بنائیں گے اور کہا بچے نے سنیے چونچ انکل کہہ رہا ہوں میں ابھی دو تین برسوں تک وہ اچھے دن آئیں گے چار مصر حاضر خدمت پر رحم الہذا فرمائے کہ روب دنیا پہ کچھ اس طرح جمع دیتا ہے روب دنیا پہ کچھ اس طرح جمع دیتا ہے اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے روب دنیا پہ کچھ اس طرح جمع دیتا ہے اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے اور جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے یہ ساتھ اپریٹر اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ڈائس پر جو ساؤنگ کا آپ نے ریورسل کا سسٹم بنایا ہے یہ ڈسٹرب ہو گیا ہے ذرا سا اس کو دیکھوا لیں شاعر کو بالکل آواز نہیں مل پا رہی ہے تو ذرا سا یہ جو ریورسل کے لیے آپ نے باکس لگائے ہیں ان کو ذرا سا چیک کرالیں روپ دنیا پہ کچھ اس طرح جمع دیتا ہے اپنے قدموں میں زمانے کو جھکا لیتا ہے اور جس کو دیکھا نہ کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتا ہے میں کیا کہنا باہ چار مثلے حاضر خدمت کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ سکھایا ہے بزرگوں نے ہمیں سچ بات کہنے کو سکھایا ہے بزرگوں نے ہمیں سچ بات کہنے کو سکھایا ہے بزرگوں نے ہمیں سچ بات کہنے کو بلا سے جان جائے موہ پہ ہی سچ بول دیتے ہیں جا کہنا باہ سکھایا ہے بزرگوں نے ہمیں سچ بات کہنے کو بلا سے جان جائے موہ پہ ہی سچ بول دیتے ہیں اور ترقی کی نئی راہے نکالی ہے ہمینے چوچ ترقی کی نئی راہے نکالی ہے ہمینے چوچ کے لکڑی کی چابی سے بھی تعلق کھول دیتے ہیں ترقی کی نئی راہے نکالی ہے ہمینے چوچ کے لکڑی کی بھی چابی سے ہم تعلق کھول دیتے ہیں اور چار میں سے ملحظہ فرمائے کہ بیگم نے روگ مجھ پہ جماتے ہوئے کہا ساتھی کو گھر بولا کے ہماتت نہ کیجئے کیا کہنا بہا بیگم نے روگ مجھ پہ جماتے ہوئے کہا ساتھی کو گھر بولا کے ہماتت نہ کیجئے اور چینی کا دام بڑھ گیا ہے چوچ اس لیے چائے نہیں ملے تو شکایت نہ کیجئے بیگم نے روپ مجھ پہ جماتے ہوئے کہا ساتھی کو گھر بلا کے حیماقت نہ کیجئے چینی کا دام بڑھ گیا ہے چونچ اس لیے چائے نہیں ملے تو شکایت نہ کیجئے چار مصرے دیکھیں کہ کیوں وہ عورت اداس رہتی ہے کیوں وہ عورت اداس رہتی ہے وہ تو شوہر کے پاس رہتی ہے کیوں وہ عورت اداس رہتی ہے وہ تو شوہر کے پاس رہتی ہے میں نے پوچھا سبب تو وہ بولی ساتھ میں میرے ساس رہتی ہے کیوں وہ عورت اداس رہتی ہے وہ تو شوہر کے پاس رہتی ہے میں نے پوچھا سبب تو وہ بولی ساتھ میں میرے ساس رہتی ہے چار مصرے دیکھیں کہ ساتھی سے جب بھی ہوتی ہے رستے میں ملاقات ساتھی سے جب بھی ہوتی ہے رستے میں ملاقات وہ پوچھتا ہے مجھ سے وہی الٹی سیدھی بات اور سالی کو ساتھ رکھتا ہوں یہ مسلحت ہے چوچ اس تیپنی ضروری ہے گاڑی کے ساتھ ساتھ ساتھی سے جب بھی ہوتی ہے رستے میں ملاقات وہ پوچھتا ہے مجھ سے وہی الٹی سیدھی بات اور سالی کو ساتھ رکھتا ہوں یہ مسلحت ہے چوچ اس تیپنی ضروری ہے گاڑی کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ جناب چوچ گیاوی تنزیہ اور مزاہیہ شاعری سے ہمیں اور آپ کے چہروں پر مسکراتے لانے کی کوشش کر رہے تھے میں چوچ گیاوی صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں